ملتان کے معروف خطات راشد سیال نے دو سو سال کی شبروس محنت سے خطے نصب میں قرآن پاک کی خطاتی مکمل کر لی ہے قرآنی آیات کو مصورانہ خطاتی کے ذریعے تحریر کرنے والے اس فنکار کے بارے میں بزید بتائیں گے محمد شفیق آدل اپنی اس ریپورٹ میں مصورانہ خطاتی میں اوائی سی اور آر سی کا سیوارز وصول کرنے والے خطات راشد سیال کا تعلق تاریخی شہر ملتان سے ہے جنہوں نے اسلامی فن خطاتی کو نئی جہد دے کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے نائنٹی فائیو میں سب سے پہلے ایران گیا تو وہاں بھی ملی کیلیگریفی کے ایگزیبیشن ہوئی اس کے علاوہ سعودی عرب میں تقریباً تین مرتبہ ہوئی ایک بار سولو ایگزیبیشن ہوئی اور دوہزار گیارہ میں پاکستان کانسلیٹ نے ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گروپ ایگزیبیشن جس میں پاکستان کے سولہ خطات سیلیکٹڈ تھے چاروں صوبوں سے ان میں پارٹسپیٹ کیا ترکی میں اور اٹلی میں اب ریسینٹلی کینیڈا میں ہوئی ہے امان میں دبائی قطر ان ممالک میں میں الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں قرآنی آیات کو مصورانہ خطاتی کے ذریعے دلکش بنانے والے اس فنکار نے حال ہی میں قرآن پاک کو خط نسک میں تحریر کر کے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے خط نسخہ مطلب یہ ہے کہ یہ ناسخ ہے اس نے پہلے لکھے جانے والے رسم الخط کو منسوخ کر کے یہ رائج ہوا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پڑھنے میں بھی سال تھا اور سمجھنے میں بھی آسان تھا خصوصیت جو میری ہے کہ اس قرآن پاک کو لکھنے میں میں نے اس کے حروف کی جمالیات میں جو ندرت اور اضافے کیے ہیں یہ اس قرآن پاک میں آپ محسوس کریں گے پینتی سو مساجد میں قرآنی خطاتی کرنے والے اس ہونہار خطات نے خطاتی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے روایتی اور جدید خطوط کمپیوٹر پر متعارف کرائے اس ملتانی خطات کے فنپارے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی آٹھ گیلیریوں میں آویزہ ہیں جو کہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے محمد شفیق آدل پاکستان ٹیلیجن نیوز ملتان